بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام مصر سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے مصر میں قرآن مجید کے حفاظ اور قرآن سینڈیکیٹ نے اعلان کیا ہے کہ ایک مشہور قاری کو تلاوت کے آداب اور اصولوں کی خلاف ورزی کرنے پر چھے ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے حفاظ اور قرآن یونین نے منگل کو ایک سرکاری بیان میں کہا کہ قاری محمد احمد نصر علی قطب المعروف محمد نصر التاروتی کو تلاوت کے آداب اور اصولوں کی خلاف ورزی پر شرقیہ گورنری میں چھے ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی قاری کو سخت سزا دی جائے گی یہ سزا یونین کی طرف سے ایک مشہور قاری کو قرآن کی تلاوت کے دوران رقص کرنے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد دی ہے قاری کو ویڈیو میں رقص کرتے دیکھے جانے کے بعد معتر کر دیا گیا تھا سوشل میڈیا صارفین نے قرآن پاک کے وقار اور تقدس سے متصادم انداز میں سورة الشورہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے رقص کرنے والے قاری کی اس حرکت پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خلاف قانونی کاروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا موسیقی